بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویڈیو کو شروع میں ایک بات بولوں گا آپ کو ساتھ میں میں ثبوت پروف بھی دکھا رہتا ہوں شروع میں یہ بات بولوں گا کہ ابھی کے جو ویزو کے ریٹ ہیں وہ آپ کو شورٹ سا بتاتا چلو میں کیونکہ دوستہ خباب میرے بھائی بھی ہیں سعودیہ میں اس وقت تو انشاءاللہ میں بھی جلد آنے والا ہوں اور جدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ خاص کر فلسطین کوری کے ساتھ جو الویک ہے وہاں پر ملاقات ہوگی اچھا بات یہ ہے جی کہ سعودیہ اس وقت جو موجودہ ویزو کے ریٹ ہیں اچھا کچھ بھائی مجھے ورسپ کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں میں اس ویڈیو میں بھی ورسپ نمبر آپ کا آگیا آپ کو دکھائیتا ہوں میں کہ بھائی ویزا ہے دیکھیں یہ اب میں ویزو کا کام نہیں کرتا دیکھیں مثال کے طور پر ایک ویزے کے بھی کوئی بھی کسی قسم کی مستیک ہو جائے رہا یہاں پر کچھ بولا وہاں پر جا کر کفیل کچھ دے رہا ہے یا کمپری کچھ دے رہی ہے ایک کامانی بنا کر دے رہے ہیں یہ ہے جی وہ ہے تو بھائی وہ سارا کلیم بلیم ہمارے اوپر آ جاتا ہے دیکھیں بھائی آپ نے ویزا دیا تھا اور یہ ہے وہ ہے وہ اچھا نہیں ہے ایسے ہے ویسے ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال جی آپ کو میں ویزو کے شورٹ سے ریٹ بتا دوں پہلے ویڈیو کے شروع میں اگر آپ اس وقت سائے خاص عامل منزلی کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں سائے خاص عامل منزلی آپ کو پتہ چھوٹا مہنہ ہوتا ہے اور ان کا ویزا اس وقت چھے ہزار ریال پانچ ہزار ریال تو نہیں میں ہاں اگر کوئی جاننے والا بندہ دے دے الگ بات ہے چھے ساتھ آٹھ ہزار ریال تک ان کا ریٹشن رہے اور کفیل کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر کے باہر کام کر سکتے ہیں اچھا اس میں اگر آپ پکڑ جائیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہوگی اگر آپ بھائی کسی بڑے مہنے والا ویزا لینا چاہ رکھے ہیں تو وہ بھائی آپ کو نو ہزار ریال پلس میں ہی ملے گا ایک بات اور ایڈ کر دوں بھائی مزے کی وہ یہ کہ آپ فردی مسسسے کا ویزا لیجئے گا فردی مسسسہ بولتے ہیں ان کے ویزے نو دس ہزار یارہ ہزار ریال کے ایراؤنڈ میں آپ کو ملیں گے عامل کا مہنہ ملے گا سائی کا مومی کا مہنہ مل جے گا یعنی کہ ڈینہ وغیرہ چلانے والے سائی شہنہ کا مل جے گا یعنی کہ بڑی بس وغیرہ بول رہے ہیں آپ اس میں بڑا ٹرالہ وغیرہ بول رہے ہیں وہ چلانے والے کا یعنی کہ ان رخصوں کی سعودی ان مہنوں کی سعودی نے بھی یہ مانگ بھی ہے یہ بھی آپ کو بات بتا دوں میں وہ نو دس ہزار یارہ ہزار ریال تک کا آپ کو ویزا ملے گا اچھا اس میں ہوگا کیا اس میں یہ ہے فرطی مسدسے میں آپ کو پتا ہے میں مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ بھائی ہوتا یہ ہے کہ فرطی مسدسے میں اقامہ سستے میں لگتا ہے جتنے میں سائے خاص عامل منظری کا لگتا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار کے اراؤن میں اور مہنہ بڑا ہوتا ہے یعنی کہ کفیل کے ساتھ آپ نے بھائی اپنا جہو بھی اگریمنٹ کیا ہو ایک سلانہ میں آپ کو پانچ ہزار دوں گا چھ ہزار دوں گا پینسٹ سو دوں گا چار ہزار دوں گا وہ آپ کی بات ہے سلانہ آپ نے کفیل کے اوپر پیسے رکھنے اس نے آپ کو اقامہ لگا لگا کر دینا آپ نے پورا سال جہدر مرضی کمائے جہدر مرضی آئیں جائیں برحال جی اس ویڈیو کے مطلق ابھی بات کر لیتے ہیں یہ بات آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا ویزوں کے مطلق کہ دیکھیں یار بندہ اتنا مہنگا لاکھوں روپے کا ابھی مثال کا طور پر ہم فردی مستصرے کا ویزہ لیتے ہیں ڈاؤ ہزار ریال کا تو آپ نو ہزار ریال کو بھائی ابھی ضرب سیونٹی فائیو یعنی کہ پجتر کے حساب سے کر کے دیکھ لیں تو دیکھ لیں بھائی کتنے پیسے بن جاتے ہیں تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ تقریباً سعودری بیہ ویزے کے اوپر یار آٹھ نو لاکھ روپے ہم لگا رہے ہیں سعودری بیہ کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو جدہ کیا دمام کیا ریاض کیا الحاسہ کیا طائف کیا خمیس مشید کیا جزان کیا طبوک کیا کسی بھی شہر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر اگر وہ آپ کو روک لیں اور آپ کو بولنے جی آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں تو کیسا فیل ہوگا یار میں بول دوں پیسوں کو ایک سائل پر چھوڑ دیں تو بندے کی یار بستی ہوتی ہے ظاہری سوات ہے جب ہم وہاں ایک پور سے واپس آئیں گے تو ہمارے عزیزو اور کارب گاؤں والے ہمسائے وہ تو بولیں گے بھائی تم تو باہر گئے تھے واپس کیوں آگئے یہ چیز ہوتی ہے اور دوسری طرف بھائی آٹھ نو لاکھ روپے بھی لگ جاتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے اگر آپ فرسٹن ویزا لے کر جا رکھیں پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ سفر کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا نو ٹینشن اگر آپ سعودی ویبیہ میں پہلے رہ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کو روکا جا سکتا ہے وہ کیسے میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کبھی ذکر کر چکا ہوں دیکھیں ایک ہوتا ہے خروج کا پیپر اگر آپ نے اپنا خروج بلا پیپر نہیں نکلوایا ہے تو آپ کا ویزا یہاں ایمبیسی سے سٹیمپ نہیں ہوگا یہ کنفرم بات ہے ایمبیسی میں جائے گا ویزا واپس آ جائے گا اگر آپ نے اپنا خروج بلا پیپر نہیں نکلوایا ہوا ہے وٹس اپ نمبر آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ نے یہ پیپر نکلوانے ہو ان کے مزید انفرمیشن لینی ہو مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں اچھا جی خروج بلا پیپر بھی لازم ہے دوسری طرف ہے جی خروج بلا پیپر سے پہلے میں بولتا ہوں جی مطار بلا پیپر اپنا چک کروائیں یعنی کہ مرحل پیپر بھائی اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی یا جس کسی بھائی سے بھی مرضی نکلوانے وہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں آپ نے جس کسی سے بھی پیپر نکلوانا ہے اس سے یہ ضرور پوچھ لینا ہے کہ بھائی میں میں سعودیہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یہ چیزیں کلیر ہوگی اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ میں کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی مثال کا طور پر آپ کے اوپر فنگر آگئے پابندی آگئے جی تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں جا کب تک سکتا ہوں مجھے یہ بھی بتا دی یہ چیزیں ضرور پوچھنی ہے پھر ہی فائدہ ہے وہ پیپر نکلوانے کا جنہوں بندوں کو بھائی مطار پیپر کلیر ہے خروز بھولا پیپر نکلوائیں ویزا سٹیمپ کروائیں سفر کریں نو ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی ہاں جن کے اوپر بھائی پابندی ہوئی تو پھر وہ ویزا مت لیں پیسے مت ضائع کریں یہاں پر آپ کا اگر ویزا جائے گا بیسی میں تو یہاں سے واپس بیج دیں گے تب بھی بھائی ایسے تمام بندے جو سعودری میں پہلے رہ کے آ چکے ہیں کسی بھی صورت میں واپس آئے ہیں چاہے سفارہ سے چاہے اوپس بنا کر چاہے جیل سے چاہے خود خروج لگوایا چاہے کفیل نے خروج لگا دیا چاہے کمپنی سے خروج لگا دیا چاہے آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس صورت میں آپ نے اے بھائی کیس کیا ہوا تھا میں نے اور میرا کیس میں جیت گیا اس کے بعد میرا خروج لگ گیا اور میں واپس آ گیا یا دیکھیں یہ مجھے تو سارتن کا ٹائم ملا ہوا تھا کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں لیکن بھائی دوبارہ ویزا لینے سے پہلے اپنا مرحل پیپر ضرور چکر والی جگہ ورنہ ویزا مت لی جگہ